اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنس کافی سارے دوستوں کی جو ہے وہ ریکویسٹ مجھے یہ کر رہے تھے بتا رہے تھے مجھے کہ جی ہم نے اپلائی کی ہے لیکن ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں مر رہا مالٹا کا ویزا کا تو آج جو ہے ایک دفعہ فیردنان بھائی میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ مالٹا میں ہوتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج ان سے انفرمیشن لے لیتے ہیں اور اپ ڈیٹ لیتے ہیں کہ مالٹا کی جو ریسنٹلی ابھی کیا ویزا کا ریشو چل رہا ہے تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ویڈیو پہ السلام کیا علیہ السلام دوستوں کا کیسے ہیں آپ سب میں اپتہ تھا چلوں کہ کافی ٹائم سے میں ویڈیوز اپنی جو ہے وہ نہیں اپلوڈ کر رہا یوٹیوب پہ اور کوئی میں نے اپ ڈیٹ نہیں دی آپ کو اس کے وجہ یہ ہے کہ میں لانگ ٹائم سے سیونت منت سے میں پاکستان میں ہوں اور یہاں پہ فیملی کے ساتھ انجائے کر رہے ہیں گوم پھل رہے ہیں تو اس لیے یوٹیوب پہ کچھ حاسی اپ ڈیٹ نہیں ہے میری تو ایک بہت ضروری جی آپ کو اپ ڈیٹ دوں شاید آپ نے پہلے بھی اس کے بارے میں سرچ کی ہوگی آپ کو پتا ہوگا کہ اپروول تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہے وہ آئیڈنٹیٹی مالٹا وہ دے رہا ہے دوسری بات جو لوگ دبائی میں جن کے پاس ریزیڈنس پرمنٹ ہے یا جن لوگوں کے پاس سعودی عرب میں ریزیڈنس پرمنٹ ہے ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہو گیا بھی اپلائی کرنا کیونکہ سی وی اپروول جو ہے وہ صرف وہ مطلب انہی لوگوں کو نہیں چاہیے جن کے پاس ریزیڈنس پرمنٹ ہے دبائی کا یا سعودی عرب کا اگر آپ اکسان سے کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ویزا کا ایشو آ رہا ہے بہت زیادہ فلائٹس جو ہیں بہت زیادہ کینسل ہو رہی ہیں ڈلے ہو رہی ہیں تو یہ آپ کو مطلب چار سے پانچ لاکھ رپیہ جو ہے مزید حرچہ پڑ جائے گا کیونکہ آپ دبائی جاتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ ریزیڈنس پرمنٹ اپلائی کرتے ہیں اس کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے تو اس کے لیے بیٹھ رہے جی کہ جو بندے وہاں پہ موجود ہیں سعودیہ یا دبائی میں ان کے لیے سنیری موقع ہے وہ اپلائی کریں کیونکہ ان کے پاس ایک تو ایکسپیرینس بھی ہے دوسرا ان کے پاس لینگویج سکل بھی اچھا ہے تو ان لوگوں کو میں تو اب جی ابھی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کے پاس موقع ہے تو آپ جو ہے نا وہ ویزا کے لیے اپلائی کریں اور میرے تین چار جو دوست ہیں آلیڈی وہ بھی اپلائی کر چکے ہیں ایک دو کے ویزا سٹیم بھی ہو کے آ چکے ہیں تو آپ کو پتہ جیسے کہ ابھی ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے یورپ میں آل موسٹ تو ابھی یہ دوبارہ مطلب اوپن کر رہے ہیں ویزا پراسس ساری چیزیں مطلب آن ٹریک دوبارہ یہ آتی جا رہی ہیں تو بیٹر یہ ہی ہے جی کہ ابھی آپ ٹرائے کریں کوشش کریں تو آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ ایک اچھا ریزرز میں لے گا اچھا ایک اتنان بھئی میں نے آپ سے یہ چیز پوچھنی ہے کہ جو پاکستان سے جو لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا اپ ڈیٹ ہے کیونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فیلحال جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے ویزا جو ہے وہ ایشو نہیں ہو رہا کچھ اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا کہ جو لوگ پاکستان میں یہ تو جو آپ نے بتایا کہ جو لوگ جوب کر رہے ہیں دوبائی میں سہودیہ میں وہ تو ایزیلی کر سکتے ہیں جو لوگ پاکستان میں ان کے لیے کیا اپ ڈیٹ ہے وہ پرابلم ایسی آ رہی ہے کہ یہ نہیں کہ وہ ویزاز نہیں دے رہے پاکستانی کو اگر آپ پاکستان میں اپلائی کرتے ہیں تو مارٹا سے آپ کا ویزا جو ہے وہ نکل آئے گا وہ پرابلم نہیں ہے لیکن ایشو ادھر آ رہا ہے کہ آپ کا یہاں سے دوبائی ٹریول کرنا بھی مشکل ہوا ہوئے آپ کو پتا ہے جیسے فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں بہت زیادہ دوسرا وہ کر رہے ہیں ابھی مطلب سبمنٹ کر رہے ہیں ڈاکومنٹس جن کے پاس صرف ریزیڈنس پرمنٹ ہیں تو اگر آپ پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس کسی عرب کنٹری کا ریزیڈنس پرمنٹ تو ہے نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو امبیسی بھی نہیں ہے مارٹا کی تو آپ کو مجبوری ہے جی کہ آپ کو جانا پڑے گا سودیا یا دبائی جا جانا پڑے گا اپلائی کرنے کے لیے تو اگر آپ کے پاس ریزیڈنس پرمنٹ نہیں ہے تو وہ آپ کے ڈاکومنٹ ابھی سبمنٹ نہیں کر رہے یہ ٹمپریری ہے تھوڑے ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے مہینے میں یہ بھی کلیر ہو جائے تو یہ پرابلم چل رہا ہے تو جو اگر آپ ایسے کرتے بھی ہیں آپ ریزیڈنس پرمنٹ کارڈ لیتے بھی ہیں تو یہ پانچ سے چھے لکھ کا خرچ آپ کا ایکسٹرا ہو جائے گا تو جو لوگ ابھی عرب امرات میں موجود ہیں ان کے لیے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ وہ مطلب کر سکتے ہیں ان کے پیسے بھی تھوڑے بچ سکتے ہیں صحیح ہو تو یہ بتائیں کہ یہ آپ واپسی آپ کی کب تک ہے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا آپ کو پاکستان میں کیونکہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جب وہاں پہ پہنچیں تو وہاں پہ جا کے ہمیں کوئی لائیو اپ ڈیٹ دیں کوئی آپ کے ساتھ ہم جو ہے ویڈیو ایسی بنائیں کہ جس میں آپ جو ہے لائیو آئیں میرے ساتھ اور آپ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں آپ کے جو جاننے والے ہیں وہ مطلب ان کے ساتھ ہم بات بھی کریں اور ان کو لائیو جو ہے ہم بتائیں تو یہ کب تک ویسے آپ کو پہلائیں جی انشاءاللہ میں بہت جلد واپس جا رہا ہوں اور آل ریڈی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری فلائٹ جو وہ بکت تھی مانٹا کے لیے اور وہ تین دفعہ کینسل ہو چکی ہے اور اس میں رب کی رضا ہے ابھی تک کیا وجہ ہے وہ ہی جانتا ہے تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایشو آ رہا ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد جو ہے میں آپ کو دوبارہ جو ہے مارٹاس اپ ڈیٹ کروں گا وہاں پہ بھی کیسی صورتحالے کام کی کیا اپ ڈیٹس ہیں انفرمیشن تو میرے پاس ہے ساری کیونکہ جو وہاں پہ میرے دوست ہیں میں ان کے ساتھ لنک میں ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو چیز ایتھنٹک ہو جو چیز کلیر ہو وہی میں انفرمیشنوں تک پہنچا ہوں بہت شکریہ ادنان بھائی اتنی زیادہ انفرمیشن آپ نے دیا دوسری بات جی آپ لوگوں کے لیے روکیسٹ میرے تمام جو ویورز ہیں جنہوں نے اتنا مجھے پیار دیا آپ لوگوں کی وجہ سے مطلب میرا چینل بھی اتنا گرو کیا آپ مجھے انسسٹ کرتے ہیں کہ ادنان بھائی اس ٹرپک پہ آپ ویڈیوز بنائیں آپ کو یہاں پہ پرابلم آ رہی ہے جی جی اسی طرح جتنے بھی میرے انڈیا میں ہیں فینز ہیں میرے فالورز ہیں نیپال میں بہت زیادہ ہیں ایون کے سر لنکا اور افغانستان سے بھی کافی لوگ دوست ہیں دیکھتے ہیں تو سب لوگوں کو جی اسلام ان کو میری طرف سے پیار خوش رہیں عباد رہیں اور یہ میرے بھائی ہیں جی ان کا چینل کینڈلی آپ پر ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اگر میرا جو ہے وہ چینل اپ ڈیٹ میں نہیں دے رہا تو ان کے چینل سے جو ہے وہ آپ کو انفرمیشن یہ ساری مل جائے گی تو یہ میری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ کانڈلی آپ جو ہے وہ ان کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ نان بھائی تو ٹھیک ہے جی ویورز آج کی یہ اپ ڈیٹ تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے کیونکہ نان بھائی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بیزی ہوتے ہیں تو میرے ساتھ یہ لنک میں ہوتے ہیں تو جو جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ مجھے دیتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ آپ سے کسی ویڈیو میں کسی ٹاپک پہ بات ہوگی تو تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ